السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحان لکھیں آمین میرے دوستو جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا علیہ السلام عدنی صاحب نے بجنور کے عوام پر اور بالخصوص پردھان پر جنہوں نے امام صاحب کے ساتھ بدتمیزے کی ہے غلیظ حرکت کی ہے امام صاحب کو برا بھلا کہا ہے ایک ایسا بیان دیا کہ اس بیان کو سن کر کے ہر کوئی آپ دیدہ ہو گیا آئیے اس بیان کو سن لیتے ہیں اسلام میں امام و معزن کا مقام بہت اہمیت کا حامل ہے امامت سنت نبوی اور سنت صحب اکرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفہ راجدین اور مسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب کو اپنے لئے شرف کا باعث سمجھتے ہوئے امامت کرتے رہے ہیں مسلم معاشرے میں امامت ایک معزز اور قابل احترام منصب ہے اور اس پر فائز رہنے والے لوگوں کو عام و خاص ہر طبقے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جب دنیا کے بیستر خطوں میں سیاسی اور سماجی اور تحذیبی اور علمی اعتبار سے مسلمانوں کا غلبہ تھا اور مسلم تحذیب دنیا کی مقبول ترین تحذیب تھی اس وقت امام کا مرتبہ اس اعتبار سے غیر معمولی تھا کہ وہ نہ صرف پنجوگتہ جمع و عیدین اور جنازے کی نمازوں میں مسلمانوں کے پیشواہ ہوتے تھے بلکہ اس کے ساتھ لوگ اپنے روز مرنا مسائل اور مشکلات کے حل کے لئے بھی انہی سے رجوع کیا کرتے تھے ماضی میں دن و دنیا کے کئی اہم کارنامے انجام دینے والے افراد مساجد کے ممبروں سے ہی وابستہ تھے اسلامِ قدب خانے کا اچھا خاصا زخیرہ ایمہ کی علمی و فکری قابلیتوں کی محبولتی تصویر ہے ان کی اہمیت و برطری اور فضلت کو دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے قول و عمل کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا تھا ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امام اس لئے بنائے گئے ہیں کہ ان کی اقتداء کی جائے اس کا ایک ظاہری مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران اماموں کی اقتداء کرنی چاہیے اور ان کے عمل کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ ہماری نماز درست اور مکمل ہو سکے لیکن ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ معاشرے میں امام کے منصب کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اچھے اور عالی اخلاق و کردار کو اپنایا جائے اور اس اسلے میں بھی انہیں اپنا رہنما بنایا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مدنی زندگی میں مسجد نبوی کے امام و خطیب رہے اور مسلمانوں کو دی جانے والی تمام تر تعلیمات مسجدوں کے ذریعے ہی پائے تکمیل کو پہنچتی تھی چاہے معاشرتی مسائل ہو یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکلنے کی تدبیر ہے چاہے تعلیم و تعلم ہو یا در اگر امور سب امام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچتے تھے اسی طرح لوگوں کو نماز کے اوقات کی خبر دینا اور انہیں دن کے پانچ وقت کامیابی اور خیر کی طرف بلانا بھی نہایت یہ صرف فضر والا عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے سر معذرین کے لئے بھی بڑے عجر و سباب کی مسارت دی ہے لیکن دوسری جانب جب ہم موجودہ وقت میں اپنے معاثرے کے ائمہ اور معذرین کی صورتحال اور ان کے سال لوگوں کے رویوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر عام حالتوں میں عموماً کوئی بھی شخص امام یا معذر بننے کا خواب نہیں دیکھتا مختلف اسباب کی بنا پر آج کل ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو تو چھوڑے خود مسلمان اور وہ بھی بارشور سمجھے جانے والے مسلمان بھی امامت اور معذرین کو حکار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حالہ کی دوسری جانب ایک ناقابل انکار حقیقت یہ ہے کہ پانچ وقتوں اور عیدین کی نمازوں کے علاوہ بھی پیدائی سے موت تک ہم ایک امام اور معذرین کی محتاج ہوتے ہیں ایسا باور کیا جاتا ہے کہ مساجر کے امام اور معذرین معاصرے پر بوجھ ہیں اور پھر ان کے ساتھ عام طور پر اس جی قسم کا برطاو کیا جاتا ہے یقین جانیے ہمارا یہ عامل خود ہماری بدبختی اور اللہ کی ناراضی کا سبب ہے یہ کس قدر حیرت اور حسوس کا مقام ہے کہ ایک جانب تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ امامت اور معذرین کرنا معمولی کام ہے یہ کام کر کے انسان پر سکون طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا اور اس میں اپنی اولاد کو لگانا گویا ان کی زندگی کو برباد کرنا ہے جبکہ دوسری جانب جب ہم ہی مسجد کے ترشتی یا متولی بنتے ہیں تو یہ امام یا معذرین کی ترخواہ چند ہزار سے زائد کرنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہوتے معمولی سے معمولی شخص بھی جس کا معاشرے میں کوئی وزن نہیں ہوتا وہ کسی بھی وقت امام یا معذرین پر اپنا غصہ نکال سکتا ہے کسی بھی وقت اسے یہ کہہ کر نکال دیا جاتا ہے کہ آپ ہماری مجھر کے لائق نہیں ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ امام اور معذرین کو انسان نے فرشتہ ہونا چاہیے مگر خود ہم کسی کے ساتھ انسانی اخلاق کے ساتھ بھی پیش نہیں آتے پس اس وقت مسلمانوں میں بے شمال سماجی صلاحات کے ساتھ کرنے کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ امام اور معذرین کے ترین لوگوں کے دنوں میں یہ احترام اور اوقار کا جذبہ پیدا کیا جائے اسلام میں ان کا جو مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے اس سے لوگوں کو روشناس کیا جائے اور لوگوں کو مساجد سے جوڑتے ہوئی امام کی مخلصان اقتدار کا محول بنایا جائے امید ہے کہ آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھ لیا ہوں گے دوستہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تب تک آپ ہمیں اجازت دیں جو اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا